سعودی عرب نے کشمیر پالیسی بدل لی ہے جی دو عرب دالہ نکلوا لی ہے تیل بند کر دیا یہ ساری باتیں آتی ہیں سعودی عرب اور ایران کی جوہدہ ہے اور اس کو مسلک کا تلقہ لگا ہے یہ کیا ہے عراق کے اندر مسلمان آپس میں لڑے ہیں ایک دوسرے کا گلہ کاٹ رہے ہیں کون ہے شیعہ سنی شام میں کیا ہے شیعہ سنی چھے لاکھ بندہ مر گئے ہیں چھے لاکھ بندہ مر گئے ہیں دس لاکھ بندہ جو ہے وہ یتیم ہو گئے ہیں بہرین میں کیا ہو رہا ہے شیعہ سنی ہو رہا ہے یمن میں کیا ہو رہا ہے شیعہ سنی ہو رہا ہے اور لبران میں کیا ہو رہا ہے شیعہ سنی ہو رہا ہے مت منافقت کھو کہ یہ ہماری لڑائی نہیں ہے مجھے ڈر یہ ہے کہ اس طرح کی کچھویں یہاں پاک سارے پکنی کیوں عمران خان کے بس کی بات لگ نہیں رہی مجھے بڑی چی بات ابھی آپ نے پاکستان کے ایک ٹی بی چینل پر چل رہی پرچرچہ کا کچھان سنا جس میں سیاہ سنی بیباد کی چرچہ ہو رہی ہے اس میں ایک چرچہ کار نے اسپسٹ روپ سے سوکار کیا ہے کہ اب پاکستان کی دھرتی پر بھی سیاہ سنی بیباد سر اٹھانے لگا ہے اس میں آنے کارنوں کے علاوے جمہو کاسمیر سے سمبادید بیباد بھی ایک مکہ کارن ہے جمہو کاسمیر میں سیاہ اور سنی دونوں سمپردائی کے لوگ رہتے ہیں جب دھارہ تین سو ستر اور پہنٹی سے کو نیرست کیا گیا تھا تب سیاہ سمپردائی کے لوگوں نے اسے کھولے دل سے سواغت کیا تھا کیونکہ ان لوگوں کی یہ رائے تھی کہ اب سنی سمپردائی کا جو راجنیت میں برچسو ہے وہ ختم ہوگا آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکیتان ایک سنی بہل دیس ہے سیاہ اور سنی کی بیچ کی لڑائی بہت پرانی ہے آئیے سنتے ہیں آگے کی چرچہ عمران خان کو ڈیسٹیبلائز کرنے ایک ایسی بلٹ اپ ہو گئی ہے کھچڑی بن گئی ہے اور وہ کھچڑی جو ہے وہ ریجنل صورتحال میں بنی ہے دیکھیں میں آپ کو باتا ہوں عثمان صاحب چودہ سو سال میں یہ بڑا تلخ فکرہ بول رہا ہوں اور یہ تلخ فکرہ بولنا چاہیے یہ سچ بولنا چاہیے ہم نے سچ نہ بول کے غلطی کی ہے سچ اس لیے بولنا چاہیے کہ چودہ سو سال میں جنگ جمل اور جنگ سفین میں چند ہزار لوگ اس دنیا سے چلے گئے تھے جام بھاک ہو گئے شہید ہو گئے جو بھی آپ کہیں شہادت تو ہوتی اللہ تعالیٰ ان کو اللہ بہتر جانتا ہے لیکن اللہ کے پاس پہنچ گئے اس کے بعد سے لے کہ کبھی بھی ان بلک مسلم اممہ آپس میں لڑکے اتنا قتل و غارت نہیں ہوئی جتنے گزہتہ پانچ سال میں ہوئی اور اس کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ سوائے ایک سعودی عرب اور ایران کی جوہدہ ہے اور اس کو مسلک قتل کا لگا ہے یہ کیا ہے عراق کے اندر مسلمان آپس میں لڑے ہیں ایک دو سے گلہ کھاٹ رہے ہیں کون ہے شیعہ سنی شام میں کیا ہے شیعہ سنی چھے لاکھ بندہ مر گئے ہیں چھے لاکھ بندہ مر گئے ہیں دس لاکھ بندہ جو ہے وہ یتیم ہو گئے ہیں ساتھ لاکھ بندہ چل گئے ہیں بہرین میں کیا ہو رہا ہے شیعہ سنی ہو رہا ہے یمن میں کیا ہو رہا ہے شیعہ سنی ہو رہا ہے اور لبران میں کیا ہو رہا ہے اچھیا سنی ہو رہا ہے مت منافقت کرو کہ یہ ہماری لڑائی نہیں ہے مجھے ڈر یہ ہے کہ اس طرح کی کھچنی یہاں پکنی کی ہو عمران خان کے بس کی بات لگ نہیں رہی مجھے بڑی بڑی بات نہیں مجھے بڑی ڈر لگ رہا ہے مجھے بڑا نازک سا محرم لگ رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے کچھ ایکشنز ایسے ہو گئے ہیں جنہوں نے ایک فضاء کو پڑا گندہ سا کر دیا ہے جو ریجنل حالات ہیں وہ حالات بھی کچھ ایسے ہیں کہ اب ہمارے ملک میں بھی ہلکہ ہلکہ اس معاملے میں اثر انداز ہونا شروع ہو چکے ہوئے ہیں اگرچہ کہ پہلے جو لڑائی تھی وہ کئی اور ہوا کرتی تھی یہاں سے لوگ جائے کرتے تھے سنی بھی جاتے تھے ایشیاں بھی جاتے تھے بہتی بھرتیاں ہوں کہ ایک دھکیشو کی بات بات نہیں ہے دونوں طرح سے جاتے تھے دونوں ہی قصور وہا رہا ہے لیکن اب لگ یہ رہا ہے کہ اس کے کچھ اثرات یہاں پر کافی اتک جو لوگ واپس آ رہے ہیں اور جو اب واپس پہنچے ہوئے ہیں وہ جو ہیں ان کے بارے میں کیا آپ کہیں گے اور ارزا حالات کو بتائیں کہ اریجنل حالات ہیں کس کروٹ پر جا رہے ہیں دیکھئے اوری عزاہ یہ تو ایک منظم سازش ہے کہ اسلامی دنیا کو کمزور کرنا ہے مسلم دنیا کے مسلم ممالک کے آپس کے حالات کو بھی خراب کرنا ہے اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے بہترین دوستوں کے ساتھ ہمارے کس طرح حالات کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہمارے ہر مرحلے کے اوپر ہمارے ساتھ کھڑا رہتا ہے سعودی عرب جو ہے لیکن آپ دیکھیں کہ چند دنوں کے اندر دو تین ہفتوں کے اندر ایک پاکستان میں ایک ایسی فضاء بنانے کی کوشش کی گئی اور ایک بے بنیاد جھوٹا پرابوگنڈا کیا گیا کہ سعودی عرب جا کے ہندوستان کے ساتھ کھڑا ہو گیا جی سعودی عرب نے کشمیر پالیسی بدل لی ہے جی دو عرب دالر نکلوا لیے تیل بند کر دیا یہ ساری باتیں آتی ہیں میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کے پروگرام میں کہ ایک لفظ پاکستان یا کشمیر کے حوالے سے سعودی عرب نے تبدیل کیا ہو جو صلاح کہیں گے بھگتنے کو تیار ہیں لیکن آپ نے دیکھا اب کل خود شاہ محمود قرائشی صاحب نے کہہ دیا کہ نہیں کوئی بات ہی نہیں ہے لیکن دو تین ہفتوں میں پہلے کس کے کہنے پہ کہہ دیا تھا انہوں نے یہ تو قرائشی صاحب سے پوچھنا چاہیے نا کہ بھئی آپ اتنی ذمہ دار سیٹ پر ہیں یہ ایک پوری ایک گیم ہے قرائش صاحب کا تو چلے یہ ایک بیان تھا اس سے آگے بھی بیانتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے کبھی یہاں سے صبح اٹھتے ہیں خبر پاکستان کے یہاں سے یوٹیوبر دیتے ہیں کہ خدا را خاستہ شاہ سلمان جو ہے دنیا میں نہیں ہے کبھی کہتے ہیں محمد بن سلمان کو یہ ہو گیا کبھی کہتے ہیں جناب امارات بھئی ہر ملک اپنے حالات کے حوالے سے اپنی چیزوں کو دیکھتا ہے آپ دیکھئے آپ کے ساتھ کیسے ہیں آپ کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں میں نہیں سمجھتا کبھی سعودی عرب نے آپ کو کہا ہو کہ آپ ترکی کو چھوڑ دیں آپ ایران کو چھوڑ دیں آپ قطر کو چھوڑ دیں آپ فلان کو چھوڑ دیں ہم یہاں پہ بیٹھ کے ماشاءاللہ اب ہمارے خارجہ امور کے ماہرین تو لاکھوں میں ہو گئے ہیں نا جس کے پاس موبائل ہے اور یوٹیوب پہ وہ وہ اب خارجہ امور کا ماہر ہے یہ جو انتہا پسندی یا دہشتگردی ذہنیت کے مالک لوگ ہیں یا جو توہین کرنے والے ہیں وہ تو اب مختلف شہروں میں نام بدل کے چلے جاتے ہیں گورنمنٹ نے پبندی لگائی ہوئی ہے وہ نام بدلتے ہیں وہاں جا کے تقریر کر رہے ہیں فضاء ایسی بنا رہے ہیں کہ آپ جو خطرات آپ بتا رہے ہیں بلکل یہ خطرات موجود ہیں خان صاحب پر اور ہمارے ملک کے مقتدر اداروں پر آج جنرل باجوا صاحب نے بھی ان کا بھی بیان بھی ہے کہ شر پھیلانے کی کوشش کی جائے گی اب ذمہ داری حکومت پر ہے انتظامیہ پر ہے کہ وہ پکڑے پکڑ کے ان کو جو ہے سلا دلوائے عدالتوں میں لے جائے جب انتظامیہ کمپرومائز کرتی ہے پھر شدت آتی ہے پھر اشتیال پیدا ہوتا ہے جمہو کاسمیر میں اسلام ایران اور ایراک کی دھتی سے سوفی سنتوں دورہ لائے گیا تھا ایران سے جو سوفی سنت یہاں آئے ان کے انوائیوں نے سیاہ سمپردائی اپنایا اور ایراک سے جو سوفی سنت یہاں آئے ان کے انوائیوں نے سونی سمپردائی اپنایا سوطنتہ پرابتی کے بعد بھارت نے دھرم نرپیکچتہ کا مارگ اپنایا جس کے کارن سیاہ اور سنی کا آپس میں بھی بات اتنا سامنے نہیں آیا پر پاکستان نے اسلام دھرم اپنایا اور وہاں کے ساسن میں بھو سنکھیک لوگ سنی سمپردائی کے ماننے والے تھے اس لیے ان لوگوں نے سنی سمپردائی کا اسلام وہاں لاغو کرنے کا پریاس کیا اور تب سے یہاں بھیتری بھی بات دونوں سمپردائیوں میں چلا آ رہا ہے بسو میں ایران سیاہ سمپردائی کا نتیب تو کرتا ہے اور اپنا برچسو اصطح پیت کرنا چاہتا ہے جبکہ سعودی عرب ایوے ای آدھی سنی سمپردائی کا نتیب تو کرتے ہیں اسی کارن دونوں دیشوں میں دشمنی بہت سمیہ سے چلتے آ رہی ہے پاکستان سنی بہولی دیش ہے اس کارن اس کا سعودی عرب اور ایوے ای سے بہت پرانا اور قریبی ریشتہ بنا ہوا تھا پر اب چین کے کہنے پر پاکستان ایران سے نزدیکی بڑھانے لگا ہے اور اسی کارن پاکستان میں بھی اب سیاہ سنی کا بیباد بھی سر اٹھانے لگا ہے کیونکہ آپ کو گیات ہے کہ ایران ایک سیاہ سمپردائی کا برچسوالا دیش ہے ایران سے نزدیکی بڑھانے کے کارن ہی پاکستان کا اب سعودی عرب سے بھی ریشتے میں درار آنے لگی ہے حالانکہ پاکستان کے سرکار اس کو انکار کر رہی ہے گوھر طلب یہ ہے کہ مجھب نہیں سکھاتا آپس میں بہر رکھنا آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے